حکیم سقرات کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و فن کی دولت سے نوازا تھا اور یہ حالت تھی کہ وہ جڑی بوٹیوں پر تحقیق کرتا پھرتا رہتا تھا جنگلوں میں ایک مرتبہ اسی طرح جنگل سے جڑی بوٹیاں توڑتا بناتا ہوا تجربے کرتا شہر میں آ گیا اب جنگل میں کئی کی رات کا جاگاوہ تھکا آ رہا اور آ کے فٹوپات پر لمبی ٹانگیں کر کے لیٹ گیا تو نید آ گیا اب صبح کو جب بادشاہ وقت کی سواری گزر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں کی سواری آتی ہٹو بچو ہٹو بچہ گوشور ہو جاتا ہے اب یہ لمبی ٹانگیں کر کے فٹوپات میں لیٹا ہوا ہے اب بادشاہ اپنی سواری پر اس کی نگاہ پڑی اس نے خدام سے کہا کہ یہ کون بتتمیز ہے اس کو خبر نہیں کہ بادشاہ وقت کی سواری گزر رہی ہے کون نالائک ہے سواری روکو سواری رک گئی بادشاہ نیچے اترا اور جا کر اس کو ٹھوکر باری جو بے عدب اور بتتمیز تمہیں خبر نہیں ہے بادشاہ وقت کی سواری گزر رہی ہے سارا بازار عدب سے اتراب میں کھڑا ہے اور تو لمبی ٹانگیں ٹانگ کے لیٹے ہو کون ہو تو اب اس نے آنکھ کھولی آنکھیں ملنے لگا کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں بادشاہ کہا کہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ جنگل کا گدرندہ ہے جو ٹھوکریں مار مار کے بات کر رہا ہے بادشاہ نے کہا اچھا یعنی ٹانگیں تیری لمبی نہیں ہیں زبان بھی لمبی ہے یعنی آگے سے بتمیزی کرتا ہے میں بادشاہ ہوں اب یہ اٹھ کے پر اوہ اچھا بادشاہ آپ بادشاہ ہیں تو کیا ہوا کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے میری سواری گزر رہی ہے سارا بازار اعترام میں کھڑا تم اعترام میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ میں کون سا کمال ہے کہا کہ کمال میں سلطنت کا بادشاہ ہوں شاہی تاج میرے سر پہ ہے میرا خوبصورت محل ہے میری جہاں اسکری و لشکری طاقتیں ہیں میری یہاں شاہی سواریاں ہیں میرے حرم کے اندر اتنی شہزادیاں ہیں کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے یہ جتنے کمالات بتایا ہیں یہ تو سارے آپ کے بدل سے باہر کے ہیں آپ کے اندر کا کمال بتائیے اگر خوبصورت محل ہے تو خوبصورت ہونا تو محل کا کمال ہوا آپ کا کمال تو نہیں ہے اگر خوبصورت شہزادیاں آپ کے حرم میں ہیں تو خوبصورت شہزادیاں ہونا شہزادیوں کا کمال ہے آپ کا تو نہیں ہے آپ تو سارے اپنے باہر کا کمال بتا رہے ہیں اس کا مطلب اگر باہر کی چیزوں کی وجہ سے آپ باکمال ہیں تو گھر جا کے جب آپ اپنا تاج اتار دیتے ہوں گے تو آپ بے کمال ہو جاتے ہوں گے آپ اپنے شاہی جوڑا اتار دیتے ہوں گے آپ بے کمال ہو جاتے ہوں گے شہزادیوں حرم سے دور ہو جاتے ہوں گے آپ بے کمال ہو جاتے ہوں گے آپ ابھی بازار میں کھڑے اپنے محل سے دور آگئے ہیں آپ بے کمال ہو گئے ہیں تو گویا کہ جن خارجی چیزوں کی وجہ سے آپ باکمال ہیں وہ چیزیں جب آپ سے دور ہو جاتی ہوں گی تو پھر آپ بے کمال ہو جاتے ہوں گے مجھے تو یہ بتائیے کہ جب آپ ننگے بدن ہوں تو پھر بھی وہ کمال آپ کے ساتھ لگاو وہ کمال میرے سامنے لائیے پھر میں آپ کو باکمال سکھا جب حکیم سکرات نے یہ بات کری تو بات یہ حقہ بکہ رہ گیا اور پھر اس کے بعد حکیم سکرات کہتا ہے اب آپ اپنا لوگوٹا باندھیے ننگا بدن میں بھی لوگوٹا بانتا ہوں اور دونوں ننگے بدن ہو کر دریا میں کوت دیں پھر دیکھتے ہیں کہ دریا کی جڑ میں سے اس کی تہہ میں سے موٹی نکال کے کون لاتا ہے اور کون لاش بن کے واپس آتا ہے ظاہر ہے کہ اندر کمال ہوگا تو غوتا زن غوتا لگا کے تہہ میں جا کے موٹی لے کے آئے لیکن جس کو تراکی نہیں آتی دھکے کھائے گا وہ روپ کے مردہ لاش ہی واپس آئے گا بات سے اندر کہا بھئی اس کو کیا مو لگا لیا بھئی صبح صبح گلے پڑ گیا تو حقیقت یہ ہے اندر کے کمال کو اصل میں کمال سمجھنا چاہیے اور جب یہ کہہ دیتا ہے انسان دنیا میں رہ کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ وہ زمین پر بیٹے بیٹے عرش سے بلند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قیمت لگ جاتی ہے کہ اس نے اپنے اندر ایمان کی دولت کو سجا لیا ہے لہذا اس کی جو قیمت ہے اب یہ ساری کائنات اس کی خادم اور یہ ساری کائنات کا مخدوم نظر آتا ہے